ہو چکی ہے دن خصوص ہمارے ریمانی صاحب نے جو چیزیں اٹھائی ہیں راجہ فاروق عذر صاحب کا اپنا انداز ہے انہوں نے بھی بس انداز ہمارے صدر اور غزیر آدم انہوں نے بھی گفتگو کی اور صدار عطیق صاحب نے بڑی بہکوت کی باتیں کی ہیں اور فارہ نافس سے جو بات چیت ہو رہی تھی ان کی باڈی لینگویج یہ تھی کہ کنٹرول قسم کی وہ گفتگو کر رہی تھا فارہ نافس کا کام ہی بڑا موتاعت ہوتا ہے جو لفظ بڑے موتاعت نکالتے ہیں لیکن یہاں چونکہ یہ ایک میں وہ ایک واقعہ بھی مختصر ہوں گا مختصر سا میری ایک دو تجاویز ہے جی جی میں الو سی اور اس کو سیز فائر لائن بھی کہتے ہیں اصل میں سیز فائر لائن ہے الو سی بن گئی اور اس میں نہیں جاتا الو سی کا بسنے والا ہوں اور مجھ سے زیادہ کوئی مقبوضہ کشمی کی چیخیں جو کی نکلتی ہیں کوئی نہیں جانتا اس لیے کہ میں مورچے میں رہت ہوں اور ایک ہزار قصد کے فاظر کبھی موقع میرا تو آپ کا گھر اپنا گھر بھی دکھوں اور مورچہ بھی دکھوں تو اس سلسلے میں جو ہماری حکومت بنی پیوٹی اے کی آزاد کشمیر میں تو مجھے اس بات کا بڑا حساس اور پھر ہمیں تجربہ کا شخصیت تھی سردان محمود صاحب لیکن یہ تھوڑا سکت فجوسی سے کام لیتے ہیں جو کام ساتھ کرتا اس کا نام نہیں لیتے تو میں نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں اور کیونکہ آپ کا تجربہ اور یہ حقیقت ہے انہوں نے پھر ان دنیا میں اس مسئلے کو اجاگر کیا اور اور پھر ان کا سرسل بھی تھا وہاں لیکن یہ ہے کہ جب سے خیرہ صاحب حکومت بنی میری پوری کوشش رہی علی گیلانی صاحب سے لے کہ جو احلات پیدا ہے جس رہا آج آپ کو احساس ہوا کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے لیے نبز اس کے نصف کیس کو انہوں نے سنایا نصف ہماری نبز پر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیا کرتا ہے کشمیری کیا کرتا ہے دنیا میں آباد کشمیری کیا کرتا ہے تو اس پر میں جاتا ہمیں تجاویز کی طرح ہوں گا بڑی سہر اصل کفتگو ہو گئے اس کو درانہ کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ کا آپ کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو میں صرف ایترا کہوں گا کہ او آئی سی کا ایک نمائدہ وفد بڑا پاورفل وفد آیا تھا جس میں سات ایمبیسٹر تھے اور جو او آئی سی کے جنرل سیکٹری سے ان کا ایک سینئر نمائدہ آیا تھا جو کہ کشمیر کمیٹری جس کو ہیڈ کر رہی تھی میں با سی وزیراعظم مجھے بلایا گیا میں نے وہاں مفتگو کی وہ تھوڑی سی آپ کو سنا دیتا ہوں مفتگو یہ تھی کہ ہم سارے ایک دوسرے کی تعریف کر کے نکل جاتے ہیں اور کچھ مجھے بھی یہ عادت ہے کہ جو تعریف کے قابل چیز ہوتی ہے اس کی تعریف کی جائے اس سے زیادہ آگے بڑا جائے تو میں نے تھوڑا سا ان ان کو یہ پاور کریا کہ آپ کا اور ہمارا جو رشتہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی بنیاد پر آپ نے نہیں سوچا نہ فلسطین کا سوچا نہ کشمیر کا سوچا اور فلسطینی اور کشمیری آج سزاب اترے اگر آپ یہ رشتہ قائم کرتے تو یقیناً آپ کا بڑا فورم تھا اتنے بڑے ممالک ہیں ضرور اثر ہوتا اور بھی میری باتیں ہوئیں اور وہاں اپریشیٹ کیا گیا کہ اس مسئلے کو آپ نے اسے نہیں لیا تعریف کی کہ جی اکوام دیدہ نے بڑا کچھ کر لیا اکوام دیدہ نے بڑا کچھ کر لیا او ایسی نے بڑا یونائٹی نیشن نے بڑا کچھ کر لیا یہ تعریفیں میں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتی جو اصل معاملہ ہے آپ نے کچھ نہیں کیا اور اس پر تھوڑا سا جو ہیٹ کر رہے تھے انہوں نے مجھے ہیلپ کی اور یہ کہا کہ آپ نے بات تو ٹھیک کی لیکن میمان ہیں میں نے کہا میمان ہو میمان یہ ہیں کہ سننے کے لیے آئے میمان اس لیے نہیں کہ ہم کھانے پینے کے لیے اسے وہ کمی کریں گے انشاء اللہ اب دوسری مطبع یہ ہوا سیر کہ ایک کیمرہ پارلیمیٹ کا ایک اجلاس ہوا وہاں آزاد کشمیری کے قومت کی طرح سے پرائیم ایسی سے مجھے نمائنگی کی گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بولنا چاہیے تھا یا نہیں لیکن اس پارلیمیٹ میں شاید ادھر کوئی ہوا ہوگا جو میری گفتگو تھی کہ یہ پارلیمیٹ چالیس سالہ معاملہ افغانستان کا ان کیمرہ اجلاس تو کر سکتا ہے لیکن چھتر بہتر اور چھتر سالہ مسئلہ کشمیر اس کے لیے ان کیمرہ پارلیمیٹ کا اجلاس کیوں نہیں ہو رہا اور پھر آگے میں نے یہ کہا کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی اضافہ ہو جائے گا یا آپ کوئی کمی کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاکستان کے کچھ چند ایک ایسے پارلیمنٹ ایرین ہے چند کا نام لیا کہیں برا کہا نا منانا آپ آپ تو بڑے لرنٹ اور بڑے ویلن فارم آئے معاملے میں جو بھی کوئی ایشو ہو تو میں نے کہا یہ چند جو ہیں ہمارے پارلیمنٹ ایرین ان کو مسئلہ کشمیر کا ہی نہیں پتا تو آپ یقین جانئے کہ آپ کی جو پی ڈی ایم ہے اس وقت شہباز شریف صاحب سیدھے وہ ادھر دیکھ رہے تھے سپیکر کی طرف تو کوسی گمائی بلاور صاحب نے اور مجھے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ ایک آواز ٹھیک ہے وہاں میری یہ تجویز تھی اور اس کو تھوڑی سی پیزیرائی ملی لیکن عمل کچھ نہیں ہوا کہ ان کیمرہ اجلاس ہونا چاہیے یعنی یہ وی فارویٹ والی بات ہے کہ اس کو آگے کس طرح جانا چاہیے اس کو وہ جو گفتگو ہے اس کو اگر آپ لے لیں کہ ایک اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کنٹرول گفتگو ہے فارو نافذ کی یہ در کھل کے ادھر بات ہو جائے وہاں اسکری قیادت تھی اور انہیں اس بات کو مانا ہے کہ یہ ان کیمرہ اجلاس میں ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا اب ہمیں نمائدی تو دی جاتی ہے بولنگ کے لئے ہم بہت خیال رکھتے ہیں کہ ان کوئی ناراض نہ ہو جائے تو جب ہمیں گولے پڑھتے ہیں گولیاں کہتے ہیں تو اس وقت سارے رازی ناراض ادھر جا کے پہنچ جاتے ہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ انتر جب ہمارا لیڈرشپ کشمیر کی کسی قید و بند میں مرتی ہے تو سارے اوٹ کے نماز جنادہ غائبانہ پڑتے ہیں اور پھر ابھی جو ہے اس پر بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یاسین ملک کے لئے لیکن یہ ہے کہ عاملا ہمیں اس طرف جانا چاہیے جس طرف ہمیں انتائی اہم اقدامات حکومت پاکستان کو اٹھانا چاہیے اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان تمام معاملات کے لئے چونکہ بھارت بہت اثر سوق تر رکھتا ہے دنیا میں اور پاکستان کی جو ہے پاکستان کی قوم کو وہ تو جانتا ہے جو بیانیاں ہم لے کے اٹھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستانی قوم تو وہ کھڑی رہتی ہے لیکن پاکستان کی حکومتیں جو ہے مسلط کا شکار ہو جاتی ہیں اس کا بھی وہ فائدہ اٹھاتا ہے مضبوط پاکستان کشمیر کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں اور اس سلسلے میں کشمیری ہم جو ہیں اکثر یہی کہتے ہیں جو ہماری لیڈرشپ تھی دو تین لوگ تھے وہ دنیا سے چلے گئے ان کی موجودی میں مسئلہ کشمیر کمزور نہیں ہوا کمزور ہم جیسے جو ناتجربہ کار لوگ آئے اور انہوں نے کسی کی طرف دیکھنا شروع کسی نے دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کمزور ہوا ہم ان کی قربانیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہیں گے کہ جو مسئلہ کشمیر کا اصل بنیاد ہے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اگر اس سے آگے پیچھے ہوں گئے وہ یونیٹی نیشن کی قرآت ہے اس سے آگے پیچھے ہوئے تو مسئلہ ہمارا کرتے ہیں لیکن ابھی جو ہماری میری یہ تجویز ہے آخری بات کر رہا ہوں کہ سر وہ جو پارلیمنٹ کے اندر میری باسی وزیر آزم آزار کشمیر تجویز تھی اس کو پہ زرائی دی جائے اور ان کیمرہ اجلاس ہو اس میں ساری یہ جو یہاں بیٹھی قیادت ہے اس کو بھی وہاں دعوت دی جائے اور بقاعدہ ڈیبیٹ ہو تب بھی ہی جا کے بھارت بھارت کو یہ سمجھ آ جائے گی کشمیری اس کی عسکری کی عادت اس کا فاران آفرس اس کی پارلیمنٹ اس کی قوم سب اکٹھے ہیں تو میں اسی برکت ہوں گا بہت شکریہ